لہورہ کورٹ نے عمران خان کے حفاظتی زمانت منظور کر لی عدالت نے تین مارچ تک پولیس کو گرفتاری سے روک دیا جسٹس علی باقر نجبی نے درخواست زمانت پر سمات کی تھانہ سنگ جانی میں درج مقدمے میں زمانت دی گئی تحریری فیصلہ بھی جاری عدالت نے عمران خان کو شام پانچ بجے پیش ہونے کا حکم دیا تھا رشت کے بائز عمران خان تاخیر سے پہنچے عدالت نے دستخط کے معاملے پر عمران خان کی درخواستیں مٹا دی عدالتوں کے احترام کرتا ہوں جب بھی عدالت نے بلایا پیش ہوا عمران خان کی راسترم پر گفتگو کہا کہ ایک گھنٹے سے کوشش کرتا رہا ہوں کہ عدالت کے لیے گاڑی سے نکلا ہوں ڈاکٹرز نے چلنے سے روکا ہے اگر کوئی بھی جھٹکا لگ گیا تو نقصان ہو سکتا ہے ہڈی تقریباً جڑ چکی ہے اٹھائی سوروری کو ایکس رے ہونا ہے بغیر کسی کال کے عوام کا جمع غفیر کپتان کے کافلے میں پہنچ گیا فواد چودری، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی سمیر مرکزی قیادت بھی عمران خان کے ہمراہ تھی زبان پاک سے لاہور ہائی کوٹ تک عوام کے جمع غفیر کپتان کو گاڑی سے راسترم تک ویل چیئر میں لائے گیا کارکنان نے بھرپور نارے لکھائے مری مورنگزیب کی عدالتی کاروائی میں مداخلت کی کوشش دوران سماعت پر اس کونسنس شروع کر دی کہا کہ عمران خان عدالتی نظام کا تماشاں بنا رہے ہیں پہلے کہا گیا عمران خان زمان پاک سے عدالت نہیں آسکتے پھر کہا گیا کہ گاڑی سے عدالت نہیں جا سکتے صدر مملکت نے آئینی ذمہ داری ادا کر دی پجاب اور خیبر پخونخاں میں الیکشن کی تاریخ دے دی دونوں صوبوں میں نو اپریل کو انتخابات ہوں گے عارف الوی نے کہا کہ آئین نو دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا ہے دونوں گورنرز اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے الیکشن کمیشن نے انگام اجلاس کل طلب کر لیا صدر کی تاریخ کے اعلان کا جوائزہ لیا جائے گا صدر نے غیر آئینی حرکت کی ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی وزیر دفاع خاجہ آصف کی دھمکی وزیر داخلہ رانو صنع اللہ نے کہا کہ صدر آئین کے حد میں رہیں آپ ویل مجھے مار والے کام نہ کریں کمرزمان کائرہ بولے کہ صدر عارف الوی نے آج آئین توڑا ہے آئین کے سیکشن 57 کے تحت صدر مملکت انتخاب کی تاریخ دے سکتے ہیں قانونی ماہر انور منصور نے صدر کے حکم کو آئینی قرار دے دیا مولیو سے گفتگو میں کہا کہ صدر کے حکم پر عمل کے لیے آئین میں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا صدر کے آرڈر پر عدالت عمل کرا سکتی ہے صدر عارف الوی نے خطرناک دہشت گردوں کی سزائیں معاف کی دوسرا نمبر عمران خان کا بنتا ہے ان کو جیل میں ہونا چاہے سن کے وزیر اطلاع شرجیل انام میمن کہتے ہیں ایوانی صدر کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان دنیا کا باہر ڈان ہے جن کو اتنی سہولیات میسر ہیں پی ایسل کے سنسنی خیز مقابلے پشاور زلوی نے کوئیٹا گلیڈیئٹرز کو چار وکٹوں سے ہرا دیا سرفراز ایلیون نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو چوبنڈنز بنائے بابر ایلیون نے مطلوبہ حدد چھے وکٹوں پر حاصل کر لیا پاکستان سوپر لیگ پر سب سے بڑی ٹرانسمیشن کھیل کا جنور روزانہ دیکھئے سر بول نوز پر ایڈ لائنز آپ جان سکے اب آپ دیکھ سکیں گے پی ایسل کی ٹرانسمیشن کھیل کا جنور کسی بھی قبر کلیہ وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ پولنیوز ڈاٹ کام اور دیکھ کریں ہی ایسے پولنیوز میں ہوں سید مزمبل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بولنیوز پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایسل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنور کا کھیل کا جنور روزانہ رات گیارہ بجے صرف بولنیوز پر